ہم نے بیچ فرنڈ کی ڈیویلپمنٹ کی تھی وہاں ویکنڈ پہ فرائیڈے سیرڈے سنڈے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور وہ لطف اندوز ہوتے ہیں اس دلکش جگہ سے جو کہ سندھ حکومت نے ہمیں بنا کے دی اسی طریقے سے اگر آپ صدر کر رخ کریں پیپل سکوئر ایک بڑی خوبصورت مثال ہے جہاں پر ویکنڈ پہ فرائیڈے سیرڈے سنڈے کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور وہ اوپن سپیس کو انجوائے کرتے ہیں اسی طریقے سے میں برنز گارڈن کی بات کر سکتا ہوں اسی طریقے سے میں فریر گارڈن کی بات کر سکتا ہوں سفاری پاک کو بھی بہتر بنا رہے ہیں کیڈنی ہل کے ایریا کو بھی بہتر بنا رہے ہیں ہل پاک کے ایریا کو بھی بہتر بنا رہے ہیں تو شہر بھر کے اندر کام ہو رہا ہے ہم بار بار یہ کہتے تھے کہ نیت صاف منزل آسان جب آپ اچھی نیت سے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے سات آٹھ ماہ کے اندر کراچی کے اندر بے پناہ کام کیا گیا اور اب ارنگیل کی عوام کو ایک اور ریلیو جو سندھ حکومت دینے جاری ہے وہ آرنج لائن کی شکل میں ہے جو کہ انشاءاللہ میں پور امید ہوں بسیں آ چکی ہیں اس کی بلکہ اگر آپ یہاں پار کا راستے میں ہو تو آپ کو بس راستے میں نظر آئی ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ انفرسٹرکچر کے اوپر کام چل رہا ہے اور مجھے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے بتایا ہے کہ ہوفیلی جولائے کے آخر تک ہم آرنج لائن کو انشاءاللہ آپریشنلائز کر دیں گے تاکہ یہ جو اورنگی ٹاؤن کی عوام کا ایک ماس ٹرانزٹ کا مسئلہ تھا اس کو بھی انشاءاللہ حل کیا جاتے کہ شارع نور جہاں ایک بڑی اہم سڑک ہے جو کہ سینٹرل والوں کے لیے بھی اہم ہے نیو کراچی نورت کراچی کے لیے بھی اہم ہے نورت ناظمباد کے لیے بھی اہم ہے اور یہ جو اورنگی ٹاؤن کے ہمارے بھائی بہن فیملیز ہیں ان کے لیے بڑی اہم ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے کام سٹارٹ کر دیا اور انشاءاللہ تارگیٹ یہی ہے سال کے آخر تک اس کام کو مکمل کر دیا جائے گا تو انشاءاللہ ترقی کا سفر یہ بہتری کا سفر اسی طریقے سے جاری ہو ساری رہے گا پاکستان زندہ بات سارا بھی رہی ہے لیکن عمام کیریز تو سربی کا اشکار ہے اگر ہم ایسی ایڈیوارا نالہ دیکھیں بھرا پڑا ہوئے جو بھی برا کام ہوتا ہے وہ تو ذمہ داری ہمارے اوپر آیا تھی جو اچھا کام ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی لے لیتی ہے کہ جی ہم نے کرایا ہے جب بارش تھوڑی سی ہوگی موسم خوشگوار ہوگا تو وہ لوگ کہیں گے ہم نے کرا لی ہے جب پانی جمع ہوگا تو الزام ہم پہ آ جائے گا میں الزامات پر کبھی فوکس نہیں کرتا جو بھی ذمہ داری ہے جو بھی کام ہے آئیں بیٹھیں پہ جو بھی کام ہے وہ کام کرنے پر فوکس کیا جاتا ہے کراچی کے تقریباً کوئی چونتیس سے پینتیس مختلف مقامات پر اس وقت نالوں کی صفائی کا کام اس وقت چل رہا ہے ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ جو نالوں کی صفائی ہوتی تھی وہ ون ٹائم ایکٹیویٹی ہوئی کہ آپ نے نالہ صاف کر دیا اور نالہ صاف کر کے آپ چلے گئے اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری کسی نے نہیں لی اب کی بار گورنمنٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ میں نے تین مہینے کا کانٹرائٹ دیا ہے کہ جون جولائے آگست تک تین مہینے تک اس نالے کی صفائی کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کانٹرائٹر کی ہوگی اس کی سپرویجن کی ایم سی اکیلے نہیں کر رہی ہے اس کے بعد اس کے بل کی پیمنٹ کی جائے گی تو نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے سال بہتر طریقے سے کام ہوتا اور میں پر امید ہوں کہ اس سال وہ کام اور مزید بہتر ہوگا تو آپ کا یہ جو گلہ ہے کہ ہاں کچھرا آ جاتا ہے یہ بات سے کچھرا آ جاتا ہے اور اسی لیے ہم نے ون ٹائم نالہ صاف کرنے کا کانٹرائٹ نہیں دیا ہم نے تین مہینے کے لیے کیا تاکہ کل کو کانٹرائٹر یہ نہ کہے کہ میں نالہ کل صاف کر کے چلا گیا تو اس کے بعد کوئی کچھرا پھک کے چلا گیا نمبر ون نمبر ٹو جو آپ نے سوال پوچھا فریر ہال کی حوالے سے میں عدالت کا بڑا اعترام کرتا ہوں میں خود عدالت سے ہوں عدالت میرا گھر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی مثال آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی کہ کیم سی کو سنے بغیر یا دوسری سائیڈ کو سنے بغیر یہ فیصلہ دے دینا کہ کیم سی نے غلط کام کیا ہے غیر خانونی کام کیا ہے اس کام کو گرا دیا جائے توڑ دیا جائے یہ تو ہوتا ہے کہ سٹے دے دیا جاتا ہے کہ جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی تب تک کام کو مزید کام کو روک دیا جائے لیکن اس کی مثال نہیں ملتی کہ کیم سی سے یا پارکس دپارٹمنٹ سے یا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں کہ ہم بنا کیا رہے ہیں چار الزام اس پلینٹ میں لگائے گئے میں نے پڑا وہ ایک الزام یہ ہے کہ دیوار لگا کے فریر ہال کو بند کیا جا رہا ہے دوسرا الزام ہے کہ فینسنگ کر کے فریر ہال کو بند کیا جا رہا ہے تیسرا الزام ہے کہ گیٹ لگا کے فریر ہال کو بند کیا جا رہا ہے اور چوتھا الزام یہ کہ شہریوں کے لیے اس دروازے کو اس فریر ہال کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے میں چاروں الزامات کا جواب دوں گا کہ چاروں کے چاروں الزامات غلط ہیں نہ کوئی دیوار کنسٹرکٹ ہو رہی ہے نہ کوئی فینس کنسٹرکٹ ہو رہی ہے نہ کوئی گیٹ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے اور نہ کسی شہری کے داخلے کے اوپر پابندی ہے اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں ان کو میرا ماضی پسلے ایک سال کا دیکھ لینا چاہیے کہ اگر مجھے کچھ لوگ تنزیہ کہتے ہیں بابا باغ جتنا میں نے پارکوں پہ کام کیا کسی نے نہیں کیا فریر ہال کی حالت یہ بی جی پارکس میرے ساتھ بیٹھے ہیں فریر ہال کے گارڈن کی حالت آج سے آٹھ ماہ پہلے اس کی جو سٹریٹ لائٹ تھی نا وہ نہیں جلتی تھی یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس کے دو فاؤنٹنز ہیں نا وہ جلتے نہیں تھے یہ لائٹیں بھی میرے دور میں ٹھیک ہوئیں یہ فاؤنٹن بھی میرے دور میں ٹھیک ہوئیں فریر ہال کی بیلڈنگ جو کہ اٹھار سو پینسٹھ میں بنی تھی اس کی بیلڈنگ کی خستہ حالت ہو چکی ہے اس کی ہریٹیج پروپرٹی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے اور ہم نے جو ہریٹیج کے ایکسپرٹ تھے ان کے ساتھ یو ایس کاؤنسلٹ کی مدد سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہمارا پرپس تو فرم ڈیون یہ کہ شہر کا ساسا ہے شہر کے لیے ان چیزوں کو کھلا ہونا چاہیے ہم نے کبھی یہ نیت نہیں کی کہ ہم چیزوں کو بند کریں گے تو اس لیے معزز عدالت میں بڑے احترام کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اس کو ہم سے سن لینا چاہیے تھا کہ اگر الزام کوئی شخص لگا رہے کہ یہاں پہ دیوار بنا کے لوگوں کو بند کر دیا جائے گا فینسنگ کر دی جائے گی تو ایک بار مجھے پوچھ لیتے ہیں میں حلف پہ آکے کہہ دیتا کہ یہ چیز نہیں ہے تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا اور جن لوگوں نے ایک کیس فائل کیا ہے ان لوگوں نے مجھ سے بات کی تھی اتوار کو ان نے مجھے پوچھا مرتضہ صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ نہ کوئی دیوار بن رہی ہے نہ کوئی فینس بن رہی ہے نہ کوئی دروازہ لگ رہے یہ ہم آرچ بنا رہے ہیں تاکہ تاریخ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ ہمارا اساسہ ہے وہ جو شیڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ان شیڑیوں کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں وہ جو باغے جنہ ایک جگہ پہ کونے پہ لکھا ہوئے جس کے اوپر کسی نے وال چوکنگ کر کے گرفیٹی لگا دیئے جو سائٹ کے پلرز ٹوٹ گئے ہیں ان کو ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں یہ میں نے ان کو بتایا انہوں نے مجھے شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد پھر کچھ گھنٹے بعد ان کا مائنڈ تبدیل ہوتا ہے ان کی سوش تبدیل ہوتی ہے اور وہ عدالت میں کیس فائل کر دیتے ہیں تو میں موضوع عدالت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بالکل آپ قانون کے مطابق فیصلے کریں لیکن قانون یہ بھی کہتا ہے آئین یہ بھی کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لاو یہ ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے دوسری سائٹ کو سن لے سننے کے بعد فیصلہ کریں تنزیہ کہتے ہیں لیکن دوسری طرف پھر بھی کراچی کے شہری جو ہے وہ بزرکور نہیں ہے پچھلے پانچ ماہ میں جو ہے وہ کوئی ایک ترور سے زائد موبائل جو ہے وہ چینے گئے شہری ہوتے جس کے کل مالیت اگر اٹھارہ دار بھی لگائے جائے سر یہ کس کی ناکامی ہے اور کیا سمجھنا ہے کہ اس کو بہتر کرنے کے لئے کون سے اگرامات کی جاتی ہے دیکھیں میرے پاس یہ نمبر تو اس وقت نہیں ہے کہ ایک لاکھ موبائل چوری ہیں بہت ہاں سٹریٹ کرائم ایک مسئلہ ہے ہمارے شہر کا جس طرح دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا تارگٹ کلنگ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ نے اس آپریشن کو لیڈ کیا اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جس کے اندر پولیس ہو رینجرز ہو انٹیلیجنس کے اداروں سب نے کلوز کوارڈنیشن میں کام کیا اور آج الحمدللہ آپ کو نہ کیڈنیپنگ اوف فر رینسم کے واقعات نظر آتے ہیں نہ تارگٹ کلنگ نظر آتے ہیں نہ دہشت گردی کے استنا کے واقعات نظر آتے ہیں تو یہ کامیابی ہے جو سٹریٹ کرائم میں ایک پرابلم رہی ہے میں کبھی غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرتا اس کے اوپر میری بھی ملاقات ہوئی آئی جی سندھ سے اور یہی بات پر ہم نے زور دیا کس طریقے سے ہم یہ سٹریٹ کرائم کے معاملے کو حل کر سکتے ہیں تو کام اس کے اوپر ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کو بہتر بنائیں گے بٹیر پوائنٹ اس ویل ٹیکن یہ پرابلم ہے اور اس پرابلم کو اڈریس کرنا ذمہ داری ہماری حکومت کی ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے داروں کی ہے یہ آپ کا ایک ہو چکا ہے ہمارے پوائنٹ اس ویل ٹیکنے والے داروں کی ہے تو پھر جون رات بارہ بھی پڑھ گئے پوائنٹ اس ویل ٹیکنے والے داروں کی ہے ایک بچنے قریب پڑھا ہو جائے گا بسے نیجلی مرزوہ فردگی صاحب دیکھ تو ہی ہے دوسرا تفقیداً بتا رہے نالوں کی سفائی کے حوالے سے کہ نالوں کے آپ کیا فرملم آ رہی ہے اپنے آپ سے بتا رہے کتنے نالوں میں سفائی ہو چکی ہے کہاں پریشانی ہوگی دوسرا اور یہ کہ آپ کیا سی جماعت سے وابجتا ہے یقین اس کیا سی جماعت سے ہر جگہ پہلے ایم کیم پہ لگاتی تھی دیگر جماعت میں وہ یونٹ کرتی جھنڈے لگاتے ہیں تو جھنڈے لگائے بغیر کوئی بھی پروجیٹ کا طرح ممکن نہیں ہے کیا یہ ایک شہری کا سوال کرتا ہے تین ہوگے پہلے میں سٹارٹ کرتا ہوں بسوں سے علی بھائی آپ نے مجھ سے یاد ہے ہل پارک پر سوال کیا تھا تو میں نے اکتیس جنوری کی ڈیٹ دی تھی پھر وہ آپ نے چاہے یہ خبر لیکن بسیں الحمدللہ آگئیں لیکن یہ خبر نہیں چلی کہ مرتضی وحاب کے اوپر جو ہم نے تنس کے کیا نشتر بھائے تھے وہ خبر نہیں چلائی آپ نے خیر اکیس جون ڈیٹ دی گئی تھی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے مجھے کنوے کیا کل اکیس جون کو میں نے پوچھا تو اس کے اندر ابھی ٹرائل کا پروسس اس کا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اس لئے اس میں ڈیلے آئے مجھے کہا گیا ہے تینٹیڈیو لی کہ اگلے چند دن میں انشاءاللہ ان بسس کو چلا دیا جائے گا بسے دیکھیں اتمنان یہ ہونا چاہے کہ بسس شہر میں آ چکی ہیں اور آپ نے ٹرائل رن ہوتا ہوا دیکھا ہے تو اکیس جون نہیں ہوا تو بائیس تائیس جون ہو جائے گا چار پانچ چھے روز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اس پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان ڈیٹوں پہ جو ہے اتنا وہ نہیں ہوا کریں اصل مقصد ہمارا یہ ہونا چاہے کہ کام ہو اچھا جو آپ نے سیاسی جماعتوں کے جھنڈوں کی بات کی شارع فیصل پہ ہر سیاسی جماعت کا جھنڈا ہے میں نے پیشتے دنوں وہ سیاسی تمام سیاسی بشمول میری اپنی سیاسی جماعت کے میں نے جھنڈے اٹوائے میں تمام سیاسی جماعتوں سے اکراؤس دو بورڈ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی اتا دیں کیونکہ جھنڈا پھٹا وا جب ہوتا ہے تو وہ بھی برا لگتا ہے تو اس کے اندر تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سب میری مدد کریں اور ہم سب یہ چیز کنوے کریں کہ سیاست کرنا سب کا حق ہے جھنڈا لگائیں ایونٹ ہو جائے اس کے بعد جھنڈا بے شک اتار دیا جائے لیکن کسی کو آپ سیاسی جماعت کو سیاست کرنے سے نہیں روک سکتے اس کا حق ہے وہ سیاست کرے گی لیکن اگر طریقے کار اس کا وضع کر لینا چاہیے باقی نالوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کراچی کے چونتے پینتیز مختلف مقامات پر کام ہو رہا ہے اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ ون پوائنٹ پر کام نہیں ہوتا یہ مختلف مقامات پر مختلف دنوں میں کام ہوتا ہے تاکہ وہ آن گوئنگ پروسیس ہوتا رہے تو وہ کام چل رہا ہے کچھ جو ماضی میں ڈیفکلٹ ایریاز تھے جیسے مثال کے طور پر ناتا خان پر پانی جمع ہوتا تھا سٹار گیٹ پر پانی جمع ہوتا تھا ائرپورٹ کے بار فلک ناز کے اوپر پانی جمع ہوتا تھا گلستان زفر جو ریلوے کی سوسائٹی ہے وہاں پر پانی جمع ہوتا ہے یہ چار مقامات سارے فیصل یہ میں مثال دیتا ہوں تو فلک ناز نالے کے اوپر اس وقت کی ایم سی کام کری ہے گلستان زفر کے نالے کو ہم نے بنا دیا ہے ناتا خان کے نالے کو ہم نے بنا دیا ہے فلک ناز اس کو بھی ہم کمپلیٹ کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو پائیں گے اسی طرح اگر آپ سینٹرل کا روخ کرتے ہیں یا اورنگی کی طرف آتے ہیں تو آپ کا سب سے بڑا پرابلم کیڑیے چورنگی پر آپ کو ہوتا تھا آپ کو ناغن چورنگی پر ہوتا تھا وہاں پر بھی نئی ڈرین ڈالی گئی ہے یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں آپ سٹاک ایکسچینج کی طرف جائیں ہر سال پانی جمع ہوتا تھا لیکن پچھلے سال آپ نے دیکھا الحمدللہ پانی جمع نہیں ہوا تھا چونکہ نیا وہاں سٹارم وارٹر ڈین کا نظام ڈالا گیا تاکہ پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جا سکے تو میرے بھائی شہر کے ہر جگہ کام ہو رہا ہے اور کام کرنے کی جنون کوشش کی جاری ہے کہیں دیر صویر بھی ہو سکتی ہے کہیں ہلکی بھلکی اگر غلطی ہو جائے تو میں شہریوں سے یہ کہوں گا کہ حکومت کام کرنے کی حد تل امکان کوشش کریں اور تمام ادارے چاہے وہ کی ایم سی ہو ڈی ایم سی ہو سالڈ ویسٹ ہو وارٹر بورڈ ہو کیڈی ہو تمام کے تمام یا سلائی انتظامیاں ہماری تمام کے تمام کام کر رہے ہیں صاحب صاحب دو سوالے میرے ایک تو صاحب جو ہے اس کا افضل بات کر رہے ہیں کہ جناروں نے دیا مدیبہ حکومت نے اپنے آپ کو ساتھ اور بن نون لیگ دیو قوانین کے حوالے سے جو ہے مہنگائی مارچ سے پہلے آپ کرتے تھے اب خان صاحب مہنگائی مارچ جو ہے وہ کرنے کی تیاریاں پکڑ رہے کارپنوں کو تیار رہے ہیں ایک تو یہ پولٹیکل سوالوں کے دول سرہ سوال یہ ہے کہ مارچ چپن حمارتوں کی فیرنس ایس پیچھے جاری کر دیتا ہے ہمارتوں کی مریور زمہ ہو جاتا ہے ہمارتوں میں پورا سال کوئی کاروائی نہیں کرتا تین چار آپ کے سوال ہو گئے چل اس طرح کر آپ نے سوال کیا عمران خان صاحب نے اپنے کارکنان کو مارچ کی کال دی ہے مارچ کی کال دی ہے تو بڑا زمانہ ہو گئے وہ ہر بار کال دیتے ہیں کارکنان آتے ہیں اور پھر وہ گھر چلے جاتے ہیں اور خان صاحب ماشاءاللہ خود بنی گالہ میں بیٹھ کے آن لائن خطاب کرتے ہیں پولو کی جیکٹ پہن گے تو اب ان کا کارکن بھی کہہ رہا ہے بھائی اگر لیڈر ہو حقیقی لیڈر ہو تو ہمارے ساتھ آکے کھڑا ہو جاؤ جس کی آپ کو مثال نظر آتی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عوامی مارچ کی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے ساتھ ورکروں کے ساتھ عودے داروں کے ساتھ موجود رہے کراچی سے نکلے اور اسلام آباد تر وہ اپنے ورکروں کے ساتھ کارکنان کے ساتھ موجود رہے یہ ہوتا ہے لیڈر خان صاحب جو ہیں وہ خود تھنڈی مشین کے سامنے بیٹھ کے خود چائے کا کپ پیتے ہوئے یا گرین ٹی پیتے ہوئے لوگوں کے اوپر ان کو یہ ایکسپیٹ کریں یہ کام ہوگا تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کنفیوز تھے کنفیوز ہیں اور آج بھی کنفیوز ہیں کیونکہ ان کو پتا نہیں ہے کہ ان کا گیم پلان آگے کا ہونا کیا چاہیے جو دوسرا آپ نے سوال کیا اس بی سی کے حوالے سے میں اس بی سی حکام سے بات کروں گا کہ بھائی صرف جون جولائی کی چھٹیوں میں یا بارش کے دنوں میں تم لوگوں کیوں خیال آتا ہے یہ کام آپ کو all year round کیوں نہیں آپ لوگ کرتے ہیں اور جو ڈینجرس بیلڈنگز ہیں پانچ سو چپن ہے شاید چار سو بیالے سے مجھے نمبر یاد نہیں ہے میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے وہ جو بھی نمبر ہے اگر اس بی سی نے خود ڈیکلیئر کیا ہے کہ وہ بیلڈنگز مغدوش ہیں وہ بیلڈنگز ڈینجرس ہیں تو پھر قانون کے مطابق ان بیلڈنگز کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے میں بلکل یہ ایشو اس بی سے حکام کے سامنے رکھوں last question وہ بیلڈنگز مہند tinha اگر زیادہ یہ بیلڈنگز مہند ہے اگرز شمعہ بیٹھ بے وہ جس کی مخرج کر دے چید گارہ سے آتے ہیں چید گارہ لیا چید گارہ بیچ بیلڈنگز سال کا ملبہ آپ مجھے چار پانچ چھے مہینے میں تو میں کلیر نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میں میں میرے ساتھ کون کون تھا آپ کو پتا ہے کہ میں اپنی لئے ذمہ داری لوں گا نا میں کھڑا ہوں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں خامیاں ہوئی غلطیاں ہوئی جس کے ایسے آج یہ حال ہے نا آج بلاول بھٹو ذرداری صاحب ان خامیوں کو اڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خامیوں کو اڈریس کرنے کے لئے وہ ٹاسک کو انہیں مجھے بھی دیوئی ہے علی احمد جان صاحب کو بھی دیوئی ہے مراد علی شاہ صاحب کو بھی ناصر شاہ صاحب کو بھی دیوئے کہ ہاں مل کر کام کروں اور جو شخص بھی اس اچھے کام میں ہماری مدد کرنا چاہے گا ہمارا ہاتھ بٹانا چاہے گا وہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو پیچ وک کی آپ نے بات کی نا میں پیچ وک کے کونسپ سے اتفاق نہیں کرتا اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پیچ وک کا مقصد ہی ہوتا ہے ٹیمپری ریلیو دینا کیونکہ وہ صرف لے پاپ ہوتی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ خراب ہو جائے گی لیکن ہوتا ہی ہے کہ جب کہیں سڑک ٹوٹتی ہے تو اتنا پریشر پڑتا ہے تو آپ اس پریشر کو آوائیڈ کرنے کے لئے آپ وہ پیچ وک کے کام کو سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن جہاں پروپر سڑک بنتی ہے سڑک بننے سے پہلے سٹارم وارٹر ڈرین سیوریج کے پر کام کیا تھا وہاں سڑک خراب نہیں ہوتا ہے اور آپ کے سامنے کراچی کے اندر پچھلے پانچ سی سالوں میں یہ جو نئی سڑکیں بنائی گئی تھی جس کے اندر سٹارم وارٹر ڈرین کو سیوریج کو ٹھیک کیا گیا آپ کو وہاں پہ نخص نظر نہیں آتا وہ روڈیں آپ کو خراب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی پیچ وک میں یہ پرابلم ہے کہ وہ پیچ وک کا پرپرز ہی ہے کہ وہ ٹیمپری ریلیو دے گا وہ کم مہینوں اور سالوں تک نہیں چلے گا